بسم اللہ الرحمن الرحیم آج مورخہ سترہ اگست بروز ہفتہ درگاہ علیہ گولرہ شریف میں ختم نبوت کے حوالے سے علماء وقلاء کا ایک اہم اجلاس منقض ہوا اجلاس میں موجودہ ایشو کے تمام شرعی آئینی واقعانونی پہلوں پر تفصیلی تبادلہ خیال ہوا آئیندہ کے لائے عمل کے لیے اہم مشاورت ہوئی اور اجلاس میں درج زیل فیصلے کیے گئے اجلاس میں حکومت سے مطالبہ کیا گیا کہ قومی اسیملی کی قائمہ کمیٹی کے متفقہ فیصلے کے مطابق حکومت سپریم کورٹ کے چھیں فروری اور چوبیس جولائی کے دونوں فیصلوں پر مکمل ریویو پٹیشن دائر کرے پنجاب حکومت کی جانب سے سترہ اگست دو ہزار چوبیس کو دائر کردہ ریویو پٹیشن کو مسترد کرتے ہیں دربارِ عالیہ گوررہ شریف کی دعوت پر انقریب آل پارٹیز کانفرنس منعقد کی جائے گی ختم نبوت کی حوالے سے ہونے والی اے پی سی کو نتیجہ خیز بنانے کے لیے مختلف مذہبی اور سیاسی جماعتوں سے مشاورت کی جائے گی تمام اہل اسلام سے گزارش ہے کہ وہ اپنے تمام تر اختلافات کو پسے پشت ڈال کر عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو کر جن اراکین پارلیمنٹ نے ایوان اور قائمہ کمیٹی میں غیرت ایمانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ختم نبوت کے حوالے سے مؤثر کردار ادا کیا ان کی تحسین کرتے ہیں اور امید رکھتے ہیں کہ وہ دیگر اراکین اسیمبلی آئندہ بھی اسی غیرت ایمانی کے ساتھ عقیدہ ختم نبوت کا دفاع کرتے ہوئے ہر فارم پر اپنی آواز بلند کرتے رہیں گے آئندہ آنے والے چند ہفتے ختم نبوت و ناموس رسالت کے حوالے سے انتہائی اہم ہیں لہذا اہل اسلام ایمانی فریضہ سمجھتے ہوئے اس حوالے سے بیدار رہیں اور عوام الناس کو بھی اس حساس عقیدے کی اہمیت سے آگاہ رکھیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ